تئیس مارچ سن انیس سو چاریس ہم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن تھا ہم لوگ سب اسی فکر میں تھے کہ ادھا دبارک بہت اللہ جلدہ جلالہو آج کے دن مسلمانوں کو اتفاق یگانگت اور محبت عطا فرمائے آج کے دن ہمارا مستقبل روشن ہو آج کے دن اتنے پاکیزہ جذبات تھے ہم لوگوں کے اور اتنا بلند خیال تھا ہم لوگوں کا کہ یہی عارضو اور یہی تمنا تھی کہ مسلمانوں کو اللہ دبارک بہت اللہ جلدہ جلالہو آج کے دن کے اس قرارداد پاکستان کے زمن میں پورے پورے طور پر غلب عطا فرمائے اتنے پاکیزہ جذبات کو دیکھ کر جب یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو تمام برے صغیرے پاک و ہند میں مسلمان نہایت ہی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس مقصد کے لئے اٹھے ہمارے ہاں بھی اسی طرح مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور یک جہتی تھی ہمارے دنوں کے اندر صرف اور صرف یہی پاکیزہ جذبہ تھا کہ یا اللہ ہم لوگوں کو بھی وہ دن نصیب فرما جبکہ ہمارا اپنا جھنڈا لہرہا رہا ہو ہماری اپنی حکومت ہو ہماری اپنی عظمت ہو اللہ دبارک و تعالی جلالہ جلالہو کے حسان سے یہ مقام پوسد سل سات سال کے جد و جہد میں سات سال کی کوشش میں سات سال کے عرصے میں ایک بہترین قیادت کے زیر اثر اللہ جلالہ جلالہو نے یہ مقام ہم لوگوں کو نصیب فرمایا ہمارے وہ جذبات ہماری وہ امنے ہماری وہ خواہشات بار آور ہوئیں اور نہایت ہی استقامت کے ساتھ اس وقت کے ایک پورے تپنے نے جو کہ یہاں پہ موجود تھا ان میں سردار اور لنگزیف خان تھے ان میں میعز جاودین صاحب بیرسٹر تھے ان میں جناب مکرم خان صاحب تھے ان میں جناب میر آرم خان صاحب تنگی تھے ان میں غلام اہدر شیر پاؤ تھے اور ہمارے پشاور کے نہایت ہی مخلص قارقن اس تحریک میں شامل تھے جن میں میع غلام حسین صاحب صاحب زروف تھے اور جناب عبد الرعوف صاحب سیواب تھے جناب غلام غوث صاحب سہرائی تھے علماء میں مولانا شیخ الاسلام سید حبیب شاہ صاحب بانہ باری تھے مولانا ذکریہ شاہ صاحب بن نوری تھے صحافیوں میں اس وقت قابل سے قابل دوگ موجود تھے اور خصوصاً نوجوان صحافیوں میں اس وقت ہمارے ساتھ غلام غوث صاحب سہرائی اور اسی طرح اور لوگ حضرات شامل تھے اور یہ تحریک چڑی نہایت ہی کامیابی کے ساتھ چڑی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا گیا اللہ جلالہ جلالہ نے جو جو زمنی انتخاب ہوئے ان میں ہم لوگوں کو کامیاب کیا اور اس کے بعد پھر جب یہ تحریک سن چیاریس میں چڑی تو اس وقت اللہ جلالہ جلالہ نے اس تحریک کو کامیاب کیا اس تحریک میں نہایت ہی قربانیاں دی گئیں ہمارے پشاور شہر کے اندر اس تحریک کو چڑانے میں خانفیدہ محمد خان صاحب جناب ابراہیم صاحب جھگڑا اور جناب ملک شاہد محمد خان صاحب اور اسی طرح دیگر حضرات اور خصوصاً نیشنل گوڈ کے اس جنگ آزادی کے سپاہی سیدار تینا محمد صاحب سید قمر الزمان صاحب نائب صادر حریف حضر بحمود صاحب اخدر عیوب صاحب غلام حسین بائے اور خصوصیت کے ساتھ جناب مذر گنانی صاحب اور ملک شاہد محمد صاحب پیش پیش تھے انتہائی مستعیدی کے ساتھ یہ قربانیاں کی گئیں تین مہینے تک یہ تحریک چلی روزانہ لوگ جو در جو سب در سب انتہائی جوک کے ساتھ شوق کے ساتھ چلتے تھے اور جنوزوں کی شکل میں گیس ٹیئر گیس کھاتے ہوئے لاتیے کھاتے ہوئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ دا حد دبا اور پاکستان زندہ باد پائد آزم محمد علی جناح زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے انہوں نے جینوں کو بھر دیا اور آخر اللہ عجل لجرالو نے کیا کہ یہ پاکستان بن گیا یہ تحریک مسلمانوں کے جذبات کی عارضو تھی یہ تحریک ہم لوگوں کی محنتوں اور مشکتوں کا سمرہ تھا جو اس صورت میں ظاہر ہوا کہ اللہ عجل لجرالو نے ہمیں ممرکت پاکستان نصیب فرمایا آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کسی شہر پشاور کے اندر اللہ عجل لجرالو نے مشایق کو علماء کو ہر فرقے کے لوگ کو اس تحریک کے اندر متفق دیا اتحاد ان کی اندر پیدا ہوا یقین ان کی اندر پیدا ہوا اور اس اتحاد اور یقین کا یہ یقین نتیجہ تھا کہ کامیابی نصیب ہوئی ہمارے اس اداقے کے اندر پیر صاحب مارکی شریف نے انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی شوق کو ذوق کے ساتھ اس قلبے کو بلند کیا پیر صاحب زخوری شریف نے ہمارے ساتھ اس قلبے کو بلند کیا عبدالسطار شاہ بحشاہ صاحب سجدہ جشید نے اور دیگر تمام مشایق نے مل کر اور علماء نے مل کر اس تحریک کو کامیاب کیا ہر ایک کے دل میں اس وقت ایک امانگ تھی اس وقت یہی جذبہ تھا اس وقت یہی خیال تھا کہ اللہ جلالہ مسلمانوں کو صد بلند کرے مسلمانوں کو غالب کرے اور اتنا اعتماد اپنے دیڈر پر یعنی قائد آدم محمد علی جنہ اور ان کے ابراد پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جس یقین کا مظاہرہ اس وقت قوم کے اتفاق اور اتحاد نے ان پر کیا اور اس اتفاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جلالہ نے ہم لوگوں کو کامیاب کیا جنگ آزادی کے وہ سپاہی جنہوں نے اس لڑائی میں شانہ بشانہ گاب کیا دیکھنے کے قابل سوچنے کے قابل اور ان کی محنت کو دیکھنے کے قابل ہے میجر خوشید صاحب نے باقیدہ طور پر ایک ریڈیو سٹیشن چڑھایا ان کے ساتھی عبدالستطار مربانوارے تھے جو باقیدہ طور پر اس ریڈیو سٹیشن کی چڑھاتے تھے اور حکیم کرتا تھا کبھی ہم اس کو کبھی ایک گھر میں اڑیا جاتے تھے کبھی اس کو دوسرے گھر میں دے جاتے تھے کوئی ڈر اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پولیس پکڑے گئی ہمیں اچھا پہ مارے گئے ہمارے اوپر مگر اللہ عزیلہ جرالو نے ان کی دست برد سے ہمیں محفوظ رکھا باقیدہ طور پر ایک ٹریس چلایا گیا اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا کہ یہ حلوہ پرس ہے بلکل روزانہ اختیار چھپتا تھا اس کے اندر ہمارے اپنے مقام میں پیخانے کے اندر اس کو ہم نے لگایا اور فضل محمود صاحب جو کہ معروف تھے کہ دولہ صاحب ہیں نہائی دیمیندی برکر تھے وہ باقیدہ طور پر اس تمام اشتہارات کو لگاتے تھے اس کو تقسیم کرتے تھے اور پھر اس کو لگاتے ہوئے وہ گرفتار بھی ہوئے یہ تمام کیا تھا یہ صرف جذبہ صادقہ تھا اس وطن کے لیے اس وطن کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس وطن کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے پھر ہمیں وہ دن نصیب فرمایا جو کہ ہمارے تمام نوجوان جنوں میں تھے میرے اپنے ایک بھائی سید اختر زمان صاحب چار بہینے تک جیب میں رہے میرے بھائی بڑے سید چھوٹے سید قبر زمان صاحب نائب سالار نیشنل گارڈ کے اسی طرح قائد آدم نیشنل گارڈ کے سپائی جو جنگ آزادی کے سپائی تھے خان فضا محمد خان صاحب تھے عریام صاحب تھے اور اسی طرح آگا سید زفر علی شاہ صاحب تھے آگا سید احمد علی شاہ صاحب یہ یوسف علی شاہ صاحب کے بھائی تھے یہ تمام لوگ اس وقت قائد آدم نیشنل گارڈ میں تھے اور قدم قدم پر اپنے قربانیاں اس پاکستان کے پیش کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ علماء اور مقشائق نے بھی اپنا فرائض پورے طور پر ادا کیا اور اس عارضو کے ساتھ اس امن کے ساتھ اس جذوہ صادقہ کے ساتھ کہ اللہ ہم لوگوں کو وہ دن نصیب فرمائے جب پاکستان پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے موسیقی 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 موسیقی